کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا عشو ہوا تو حضرت عمر کیا کہتے تھے یار صلی اللہ اجازت دے میں اس گستہ کا گھرہ کاٹوں یہ حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر ہی انہیں گردن کاٹ دینی تھی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک یہودی اور ایک منافق کا جگڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو اس کو منافق کو پسند نہیں آیا تو وہ آ گیا حضرت عبو بکر کے پاس حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا انہوں نے کہا جی اس نے کہا جی میرے حق میں کیا ہے یہودی نے کہا تو انہوں نے کہا جب نبی نے کر دیا میں کیوں کروں تو انہوں نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں سیدنا عمر فیصلہ کرنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جال لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے حضرت عمر نے کہا دو منٹ رکھو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار لا کے تو کاٹ دیا یہ حضرت عمر کے مزاج میں بیٹھتی ہے بات حضرت عمر نے چاہیے تھا کہ دو منٹ یہی رکھو میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کیا کروں کیونکہ بخاری مسلم میں یہی کچھ ہے آپ کی تو ہیں کہانی ہیں یہ کس صدیز کی کتاب میں یہ کہانی لکھی ہوئی ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں بھی انہوں نے لکھیا یہ بے سند روایت ہے انہوں نے خود جرہ کیا اس کے اوپر اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ایک منافق کا اپس میں جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرائن دیکھے تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس منافق نے کہا منافق تھا نا اوپر سی مسلمان تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے پھوپی ذات لڑکے کو سپورٹ کرتے ہوئے فیصلہ اس کے آگ میں کیا ہے نائنصافی کیا ہے تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں اس پہ پھر سور نساء کی آیت نمبر یہ سکسٹی فائیو ہے جو یہ کہتے ہیں آیت بھی نازل ہوئی اوہ یہ تنہی نازل ہوئی جس محمدہ لوکی کلمہ پڑھ دے ہو محمد اور تو محمد رسول اللہ اور اے آیت کے درے اور نازل ہوئی ہے سور نساء نمبر سکسٹی فائیو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفیما شجر بینہم اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ انداز محبت دیکھیں اے نبی مجھے اسی کی قسم کہا تیرا رب ہون خواہے خواہے لا یؤمنون یہ مومن ہوئی نہیں سکتے حتی یحکمو کفیما شجر بینہم یہاں تک کہ اپنے آپس کے جگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں آپ کو جسٹس آپ کی جسٹس کو آپ کو جج کے عوضے پر نہ مان لیں ثم لا یجدو فی انفسیم حراجا اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی کوئی حرج نہ پائیں ایک تو ہے اوپر سے سر تسلیم حام کرنا دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے اوپر اوپر سے مان لیں دین میں گاری یہ نکالتے ہیں آپ جج کو کہ میرے خلاف فیصلہ کی ہے آپ کو کوئی نہیں جو ہے وہ جیل میں پھینکے گا لیکن نبی کے کیس میں اوپر سے بھی ماننا ہے اندر سے بھی ماننا ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے ممع قضائت جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں وہ یسلیمو تسلیمہ اور وہ سر تسلیم حام نہ کر دیں تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس میں کوئی قتل کا ذکر نہیں وہ تو واقعی کچھ اور ہے انہوں نے یہ والا پکڑا بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی فتح مکہ سے پہلے مشرقین عرب کو خط لکھا کہ اس کے اگینس جو ہے وہ مجھے میرے بیوی بچوں کو وہاں پہ امان دے دینا تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا آپ نے حضرت علی کو حضرت زبیر اور کچھ اصحاب کو بھیجا کہ فلان عورت ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ مکہ والوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے پہلے تیاری کر لیں گے سیدن علی نے اسے پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ وہ خط دے اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں ہے تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر آخری ریزارٹ کے طور پر تمہارے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا وہ خط دو کیونکہ جس شخص نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے اللہ عز و جلہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس عورت نے اپنا جھوٹا کھول کے تو خط دے دیا اب وہ خط آیا حضور کی برگاہ میں تو آگے ریاکشن پھر تھا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافعے کی گردن کاٹوں کاٹی نہیں ہے اجازت مانگی ہے میں آپ کو حضرت عمر کی نیچر بتاروں ان میں وہ ایکسٹرو ورڈ ضرور تھے لیکن ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کرنے والے نہیں تھے نبیل اسلام کی تربیت یافتہ تھے آپ فرمایا عمر چھوڑ دو تمہیں نہیں پتا بدری صحابہ کہ اللہ نے اگلی پیشلی غلطییں معاف کر دی ہیں یعنی وہ دنیا سے مغلوب ہوا تھا اگرچہ ہے اس کی غداری منافقت تھی نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہو سکتی اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کے لئے سے کسی کو منافق کہتے تو اس پہ کفر کا فتوہ نہیں لوٹتا یہ جو اکثر کہتے ہیں وہ صحابہ کو کافر کہنے والا کیا خود کافر ہو جائے گا وہ مسئلہ میں نے اس میں اڈریس کیا ہوا ہے اگر کوئی تعویل کی غلطی کے وجہ سے ایسا کو معاملہ کرتا ہے کفر اس کی طرف نہیں لوٹتا یہ بڑا سنسٹی بھی شو ہے یہاں پہ عزد عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا اس مدیس میں نہیں آتا آپ نے کہا کہ عمر تم نے منافق ہے اور بہاری مسلم کی عدیس ہے جو کسی کو کافر کہے تو فتوہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے تم بھی توبہ کرو آپ کو پتا تھا اس نے اپنی محبت میں یہی سمجھے اور اس نے منافقت کی رئی سے ایسا نہیں کیا دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کیا ہے ٹھیک ہے آپ الاسلام نے اسے بینیفیٹ اپ ڈاؤٹ دے دیا لیکن وہ آپ ہی دے سکتے تھے آج اگر کوئی دونمبری کرے گا اس پہ قانون لاغو ہوگا اگر کوئی غداری کرے گا اس کو پھر سزا بگتنی ہوگی تو اس طرح کے اشیوز جو ہے نا وہ ان کو بڑا دکت نظر سے علمی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ یہ حضرت عمر والا واقعہ میں دیکھتا ہوں اہل عدیس بھی سناتے ہیں بڑے شوق سے ان کی انٹینشن بری نہیں ہوتی وہ تقلید کے خلاف نبیل اسلام کی اتباہ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر آج زندہ ہوتے ہیں میں نے تو مولویوں کے یعنی خود تقریریں سنی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے ایک دو تقریروں میں میں نے اس واقعے سے نہیں ویسے کا تو وہ کہتے ہیں کہ آج اگر یہ زندہ ہوتے تو سارے انفیوں کے گھلے کار دیتے ہیں جو امام ونیفہ کی تقلید کر رہے ہیں نبیل اسلام کو چھوڑ کے وہ ان کو پتہ نہیں کتنا خطرنا کام کر رہے ہیں احمد عبریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے رافضیوں کو وہابیوں سے بڑا گستاک سمجھنا رافضیوں پر ظلم ہے کیونکہ رافضی صحابہ کے گستاک ہیں اور وہابی رسول اللہ کے گستاک ہیں ہاں پڑھو گئے بانا نماز جنازہ اپنے ہوتے ہیں اب وہ ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے انڈ ریزلٹ بلکل ٹھیک نکالا ہے جب ڈاکٹرائن یہ ہوگی نا کہ وہابی گستاکہ رسول ہیں اور رافضی گستاکہ صحابہ ہیں پھر انڈ ریزلٹ یہی ہے کہ رافضی چھوٹے مجرم ہیں اور وہابی بڑھے ہیں اور وہابی کس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جب وہابی کہہ رہے ہوں تو دیوبندی اور اعلیٰ دیس کو ملا کے وہ وہابی کہتے ہیں مجھے ایک اعلیٰ دیس علم کا فون آیا آپ کو پتہ ہے جب ایک ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگ ہوئی ایک سابقا پنجاب کے گورنر کے ساتھ اس نے جو کچھ خباست کی وہ ایک الگ بات لیکن ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگ کے میں خلاف ہوں تو مجھے ایک اعلیٰ دیس علم کا فون آیا کہ جی ہمارے تو مسجد کمیٹی نے جو ہے وہ قیبانہ نماز جنازہ رینج کیا جب اس کے گینس دوسرے کو پھانسی ہوئی میں نے کہا جی آپ اپنے اوپر جنازہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہو جائے اور میں اسے پوچھو کہ وعبی کیا ہے وعبی بھی گستاخِ رسول تو خدا کے لئے آپ ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگ کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ جالی واقعات نہ بتایا کریں گستاخِ رسول کی سزاہ پہ بھی میرے کلیپ رکارڈڈ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو بڑی دکت ہے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے پیٹ گستاخِ رسول جو تھے نا ان کو بھی نبی علیہ وآلہ وسلم نے معاف کی ہے سب سے بڑا اس دنیا میں گستاخِ رسول تھا عبداللہ ابن عبئی اور نبی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اسے بینیفٹ اف ڈاؤٹ دیتے ہوئے چھوڑ دیا جب حضور کی حکومت بھی تھی لذبہ تبوگ کے بعد کسی کی جرت تھی جب عرب کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ رومن امپائر بھاگ گئی ہے تبوگ میں اور مقابلہ نہیں کر سکی تو پیچھے سہیروں نے مسجد دھرار بنائی تھی نا نبی علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو اللہ نے وآلہ وسلم کے ذریعے سورہ توبہ میں کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے اس مسجد کو آپ نے ختم کروایا اس کے بعد عبداللہ ابن عبئی کو مروانہ کو مسئلہ تھا نہیں مروانہ حتیٰ کہ کتنے واقعات ہیں حضور خیصرہ تمیمی کا بخاری مسلم میں واقع ہے جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈار اور انصاف کر حضور منہ کا اجازت دے میں اس کا گلہ کاٹ میں چھوڑ دو لوگیں گے اپنے صحابہ کو قطل کرواتا ہے قانونم تو سیابی ہے نا یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن آپ کے کلمہ کا احترام کسی فرمولوی کو نہیں ہے آپ لاکھ کہتے ہیں نا میں مسلمان وہ کہتے ہیں نا جس کو ہم سیٹیپیٹ دیں گے وہ مسلمان ہے اور جو رئیس المنافقین ہے اس کو حضور کہہ رہے ہیں کلمہ کا احترام مسئلہ 96 میں نے دیکھا اس میں میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کلمہ کا احترام حتیٰ کہ اس کا بیٹا سیابی تھا اس نے کہا یارسل اللہ آپ جنادہ پڑھا دیں آپ نے جنادہ بھی پڑھا دیا عبداللہ ابن بیئی کا اس نے کہا یارسل اللہ اپنا کرتہ دے دے کفن کے طور پر آپ نے کرتہ بھی دے دیا یہ بخاری مسلم ہے یہ سٹوری شریف نہیں ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ اس کی قبر میں اترے دفناتے وقت اپنا لوابہ دان بھی اس کے موں میں ڈالا اس سے بڑی کو بات ہو سکتی تھی لیکن سورہ توبہ کے آدھ نازل ہوگی کہ اے نبی تم ستر دفعہ بھی استغفار کرو ہم نہیں معاف کریں گے اور نبی الاسلام نے جنادہ بھی پڑھا لواب بھی ڈالا کفن بھی یعنی دنیا میں سب سے بڑا کسی کے ساتھ نیکی یہی ہو سکتی ہے نا اگر کوئی شخص کہے میری سب سے بڑی کچھ قسمتی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ میرا جنادہ پڑھائیں اور میرا کفن جو ہے رسول اللہ کا کرتہ بنے اور میرے جب دفنایا جا رہا ہو تو میرے موں میں لوابہ دان ڈالا جائے ان ساری نسبتوں نے کوئی کام نہیں دیا اگر کرتود پیڑے نے اب میں اشارتاً بغیر نام لیے آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلان شخص تھا پوری زندگی اس نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا کہتے ہیں نی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں میں حضور کے ناخن رکھ دینا میری زبان کے نیچے حضور کا بال رکھ دینا یہ پتہ نہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ویڈیو والوں کو پتہ چل دے گا آپ لوگ بعد میں پوچھ لی لے گا کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے موں میں لواب ڈالا ہے جس کو کرتا پینا دیا اس کو نہیں فرق پڑا اگر وہ اپنے عمال صحیح نہیں کرے گا اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کی ہے اور اپنے بچے کو اس عمت میں مسلط کی ہے تو یہ مبال اس کے اوپر رہے گا اور یہ تبرکات کے ہمیں نہ دھوسیں لگا لگا کے نہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کا بھی ایک علمی جواب ساتھ کیونکہ میرا کہام ہے کہ جدھر جو چیز نظر آئے گی نال ایک جڑھا نہ چیپ میں کڑھا جاؤں آگا کہ اگر وہ کہیں اگر وہ بڑے خوش نصیب جی ہو رہا تھے ناغن ویر مقبائسا اوہ جیرے موجھ دھک پایا ہے ذواب دان مبارک جنہوں کرتہ حضور نے دیتا ہے اپنا اونوں نہیں فرق بیا انہ چیزانہ فرق نہیں پہندے اللہ کے حضور تقویے کی قدر ہے صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہاں اگر کرتود صحیح ہو پھر نسبت بھی فائدہ جائے گی پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے ٹھیک ہے اور جنتی نجوانوں کا سردار عبداللہ بن عمر نہیں ہے وہ حسنوں سین ہی ہے حالانکہ عبداللہ بن عمر بھی کسی سے کام نہیں تھے عبدالرمان بن عبی بکر بھی کسی سے کام نہیں تھے سیدہ عائشہ بھی کسی سے کام نہیں تھی لیکن جنتی عورتوں کی سردار کون سیدہ فاطمہ ٹھیک ہے نا جی اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ میری بچی جنتی عورتوں کی سردار ہے کے ملے گی اسی پہ حضرت فاطمہ پھر خوش ہو گئی تھی جو ایک بات کہی تو رو پڑی رونے والی آپ نے اپنی مفات کی حبر دی تھی تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نسبت فائدہ دے گی جب آپ کی عمال درست ہوں گے جب عمال درست نہیں تو آپ بے شک کہتے رہ شاہدی تو اسی بھی کہنے دے رہو کہ اے امتی نے دوسرے شاہد صاحب اجنی بیٹھے ہے اسی طرح سے اس زمانے میں اگر پرٹیکلر کسی کے لیے آپ صلی اللہ رسول ہے اس کو قتل کر دو تو آپ کا ڈسین شریعت کا ڈسین اور کوٹ کا ڈسین تصور ہوگا آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو گئے کہ فلاں بندے کو قتل کر دو اس نے یہ کر دیا جیسا کہ بدقسمدی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے ممتاز قادری والا مولوی نے اس کو ورگلایا اور پگڑ کے سلمان تاثیر کو اس نے قتل کیا سلمان تاثیر گستا کے رسول ہے تو اس کو کوٹ میں ایشو لے کے جائے اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس کے اپنے پیر جو ہے لیاس قادری صاحب ممتاز قادری کے انہوں نے اعلانیں برات کر دیا کہ اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے داکٹر تیل قادری صاحب نے خود اعلانیں برات کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاق کو قتل کرنے کا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاقی رسول ڈیکلیئر کر کے تو اس کو مار دیں تو اس طریقے سے ایک فتروں کا دروازہ کھل جائے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپارٹن میں نے ڈسکس کیا اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھئے یہ بعض لوگ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنبی دعوت سے کہ ایک شخص ساتھ اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل ماف کر دیا بھائیو یہ اصول مہدسین پر ضعیف روایت ہے اس کے تمام شباہت ضعیف ہے اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لوگ جس کا دل کرے گستا کے رسول کو کہہ پہلے وہ روایت اصول مہدسین پر صحیح ثابت ہو اس روایت میں مغیرہ بن مقسم جو ہے راوی وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ مہدسین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی مریاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھولیں گے جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا یہ تو بچارے مولوی ہوتے ہیں جذباتی ان کا کام پبلی کو کٹھا کر کے چندے کٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور محبت رسول کے نام پر تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے جائے یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلہ لوں کونٹ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلہ ملے گا دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہ چاکنگ کرے کہ فلان کو پھانسی دو فلان کو پھانسی دو اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا گستاگی کرنا بڑا گناہ ہے یا اللہ کی گستاگی کرنا بڑا گناہ ہے ہاں جی اللہ کی اور اللہ کی سب سے بڑی گستاگی ہے شرک کرنا اتنی بڑی گستاگی پہنے دو عرب کرسچن یہ کام نہیں کر رہے رحمان کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے چاہے کیتھولک ہوں وہ بیٹا تجویز کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسی بن مریم ہی اللہ ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ورنہ میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پوچی حصتی ہیں ان کی گستاہانہ عبارتیں نکالی ہیں ہمارا رسرچ پیپر جس نے پچھلے تین سال سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اندہ دند پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ گستاہانہ عبارات میں نے پرانے بزرگوں کی نکالی ہیں جن کو لوگ بڑا بڑا بزرگ کہتے تھے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور ان کو آج سارے رحمت اللہ علیہ ان کی بڑے بڑے نام لیتے ہیں ان کے ناموں پر لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان بزرگوں کی بھی پھر قبریں کھود کے ان کو پھر سولی پر لٹکائیں اگر گستاہ کے رسول والے معاملے میں دے دیں ہو سکتے ہیں ان کی کتابیں چینج ہوگئی ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے نہ ان کے الٹا مناظرے کرتے ہیں خود دیوبند اور بریلویوں کے مناظرے رکھے ہوئے یوٹیوب پہ دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں نے بھارت پیش کی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہمارے بزرگ نے کہا دیا یہ رمز کی باتیں ہیں یہ روحانیت کی باتیں ہیں تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین گنجے شکر نے بھی تو لیکن یہ کون کہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر اندر لائی نہ کرے جہاں بزرگ آج ہیں وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھنا پھر یہ کہنا اتنے بڑے بزرگ پازل تھے جنہوں نے چیشتی رسول اللہ پڑھوایا آخر کو وجہ تو ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگوالے ملاد کے جلسے جلوس نکلوالے سارے کام کروالے لیکن جب اپنے مزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے گستا کی نظر نہیں آئے گی اتنی بڑی بڑی گستا کیا تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے ان کے سارے ماننے والے مولوی جو مولوی ان کو رحمت اللہ لے اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈیکلئر کرتے ہیں عقیم الامت اور مریض الامت اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بیدت ان کے سارے مولویوں کو بھی ٹھانگ آ جائے اگر یہ اصول اس سے سمجھنا ہے تو کہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے اور یہ ہی ہم نے اس منفلٹ پہ کیا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اسماعیل دیلوی صاحب ان کی بارتیں جو گستحانہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستحی کی اور کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ چاہے نبی ہو فرشتہ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ زلیل ہے ماذ اللہ اسی طریقے سے عبدالحیی صاحب انہوں نے لکھا کہ نماز میں ماذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو گدے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے کہ ساری گستحانہ بارتیں جو ہیں جن کو بعض اہل عدیث بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں ان کی بھی بارتیں میں نے ڈالی ہیں اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا